بولے شریف صدگرو مہراج کیجے آئیے ہم سب مل کر جاگو جاگو سہیاں جگانے والے آگئے اس بجن کو گنگناتے ہیں جاگو جاگو سہیاں جگانے والا آگیا جاگو جاگو سہیاں جگانے والا آگیا دھام کا دولارا میرا شدگرو مہراج کیجے جاگو جاگو سہیاں جگانے والا آگیا جاگو جاگو سہیاں جگانے والا آگیا جگانے والا آگیا جگانے والا آگیا جگانے والا آگیا موسیقی 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 جگانے والا آگیا جگانے والا آگیا پھیلو پھیلو سیعہ پھیلانے والا آگیا جگانے والا آگیا موسیقی اکھل کھجانا ست گروی آئے اپنے ساتھ کو رہے جائے موسیقی موسیقی لوٹو لوٹو سیعہ لوٹانے والا آگیا موسیقی جگانے والا آگیا موسیقی جگانے والا آگیا موسیقی جگانے والا آگیا جگانے والا آگیا موسیقی جگو جگو سیعہ جگانے والا آگیا موسیقی 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 يوٹیوب چینل میں آپ سب کا تیہ دل سے سواغت کرتا ہوں کسی نے خوب کہاں ہے جام پر جام پینے سے کیا پھائدہ کیا جام پر جام پینے سے کیا پھائدہ رات بیتی شوک اتر جائے گی ستسنگ کی وہ پیالیاں پیلے تیری ساری جندگی شدر جائے تیری ساری جندگی شدر جائے تو جندگی شدارنے کی کلا یہ بجن ہے یہ بھکتی ہے یہ ستسنگ ہے وہی بھکتی سفل ہے جس کے جندگی میں بھجن ہے بھکتی ہے ستسنگ ہے سنتسٹی ہے سادگی ہے سکون ہے پرماتما سے جڑا ہوا بیتی وہی ستسنگ ہے وہی سانتی کو پرابت کرتا ہے وہی سکون کو پرابت کر سکتا ہے اس لئے سجنوں یہ جو منس سے شریریں ہم سب کو ملا گیا ہے یہ پرماتما کے ساتھ جڑنے کے لئے ملا ہے اور کسی چیز کے لئے نہیں دیکھئے جانور بھی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھانا کھاتے ہیں ہم بھی سوتے ہیں جانور بھی بچے پیدا کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہم تو صادو آپ لوگ جیسے جانور اپنا بچاؤ کرتا یہ صحیح ہیں ہم لوگ اپنا بچاؤ کرتے ہیں فرق کیا رہا جانور بھی کر رہے ہیں گلی گلی کے کتے کر رہے ہیں گلی گلی کے کتے ہی کر رہے ہیں امریکہ میں لندن میں تو کتے پالے جاتے ہیں وہ رئیس کے گھر میں جنم لیا کتوں نے اور مالک بن کے اے اس فرماتا ہے کتے مالک سوچتا ہے میں کتے کا مالک ہوں لیکن کتے سوچتا ہے میں اس کا مالک ہوں کیونکہ پوٹی وہ ہی ساب کرتے ہیں مالک سوچتا ہے کہ میں کتے کا ہوں مالک کون سرسٹ کون بدھی مانی وہ کتہ اکلمن یہ سیٹ بتاؤ بتاؤ کون سرسٹ منوشہ زیون ملائے دھیان دینوں یقی بات بتا رہے ہیں مہمتی نے کہا منوشہ جنم مسنا کھنڈ پھلپ آئی یہ دھل جائے گا پھر کچھ دن بعد موت آ جائے گی نا دھل جائے گی تو موت آئے موت اٹھا کر کے پٹک دے آتما کو نکال کر باہر لے جائے اس کے پہلے سنتوں نے کہا سنتوں نے کہا سنتن کے سنگ لاغرے تیری اچھی بنے گی پرماتما کے ساتھ ملن ہو جائے بس یہی یہی مانب زیون کا لکشہ کھنڈ پھلپ آئی سری پرانہ جی اور یہ لکشہ ستسنگ سے پرابطہ ہوتا ہے اور سانتی ملے گی ہم کو سری پرانہ جی نے کہا ہے نا تہاں ہے تیرو قرار اگر ستسنگ بھکتی میں من ہے تو قرار ہے سانتی ہے اس زیو کا یہی انتیم لکشہ بھی ہے سانتی کب ملے گی تبھی ملے گی جب ہم ستسنگی بنیں گے بھکت بنیں گے سجنو یہی تو اوچا لکشہ ہے سب سے اوچا لکشہ ستسنگ بھکتی بھزن کرتن سبھی ماتا پتا جتنے بھی سن رہے ہیں سبھی سے یہی بجاری آپ بچوں کو پڑھائیں لکھائیں ڈوکٹر بنائیں ادھیاپک بنائیں انجینئر بنائیں پائلٹ بنائیں کوئی حرج نہیں ساتھ ساتھ میں ستسنگری بنائیں بچپن سے ہی ان کو دھرماتما بنائیں پرماتما کے ستسنگ کے ساتھ جوڑ دے پرماتما کے ساتھ جوڑ دے ان کو کہیں گے میں لکشہ مل لکشہ پرماتما ہے پھر ان کے بیتر دیکھیں کیسے اچھ ویچارات ہیں کوئی ادھیاپک بنائیں بچے تو اپنے جیبن کو بھی شنر بنائیں اور دوسروں کا بھی بھلا پروککاری بنائیں دوسروں کا بھی بھلا کریں دوسروں کے زندگی میں بھی وہ خوشیاں دے پائیں دوسرے کی زندگی کو بھی وہ مہان بنا پائیں کیوں کیوں ستسنگ سے جوڑے ہیں پرماتما سے جوڑے ہیں نا گیتا کے چوتے ادھیایے میں یہ بات لکھی ہوئی اگر آپ کام کرو دادی بکاروں کو درگنوں کو جتنا چاہتے ہو تو جان اور بدھی پرابت کرو ستسن سے تب ہی آپ اندریوں پر گابو پاسکتے ہیں جب تک جان نہیں ہے تو نہیں ملے گا دھیان سے سرون کرنے جیسی بات ہے یہ جو شریر ملا ہوا ہے منوشتی جیوان پرکرٹی نے دے دی کس نے دی پرکرٹی نے دی انیک اپہار اس میں دیے شریر پرانہ جی شریر مخبانی میں کہتے ہیں سیٹھے تم نے ساری سنندھے سوپیو چے دھنسا انمول اپہار دیا ہے پرماد پرپورن اپہار بدھی ہے من ہے لیکن غلط اپیوگ کبھی نہیں کرنا چاہیئے اس کا غلط ہی ہوگا غلط اپیوگ کریں گے شریر پرانہ جی نے کہا بل خو چل ہار شریر کا غلط اپیوگ کرتے ہیں بدھی کا من کا تو پھر ہار جاتے ہیں دنیا سے اسے ہی لوڑ جاتے ہیں خالی خالی لوڑ جاتے ہیں بدھی دے رکھیے جور چست بدھی پرگیا گیتہ میں کہا ہے بدھی کے دوارہ جان کے دوارہ مد مد سر کو جی تے گیتہ نے کہا لڑو موہ سے لڑو اہنکار سے لڑو مائی سے لڑو کہا دنیا بجار میں لڑتے رہے پلوں سے تو ہمیں اپنی چتنا کو اپنی کشمتہ کو بدھی کو سمجھنا ہوگا پہلے آپ پہچان اور ساد اس کا استعمال کرو سری جی کہتا ہے دیو درلب مانت زیون ہے اسے سفل بنانا ہوگا سفل زیون کا یہی اوچ 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 شریر سے چتنا نکل جائے گی تو شریر کا کیا حس رہ ہوتا ہے اسے بھی دیکھ لیا جائے دیکھ لیجئے مردے کو محمد نے چیپ چر دے رکھی مردہ بن جائے گا کچھ گھنٹے اور رکھیں گے تو سڑے گا گندہ گندگی پھیلے گی بیماری پھیلتی ہے لوگ اس لئے تو جلا دیتے ہیں پھوک دیتے ہیں گاڑ دیتے ہیں یہ ہس رہے سب اس لئے زیادہ موہ نہیں مایہ نہیں کوئی عویش شکتہ نہیں سنسار میں زیادہ ہس نہیں کی گتنے بھی پریمی بن کے گھم رہے پریمی کا بن کے گھم رہے سب ہی بجاری سے سنتوں کی آپ مردے کو تو یاد کرو مرنے کے بعد مردے کے پاس جانے میں بھی گھبر رہتے ہیں لوگ نہیں جا سکتے ابھی تو کپ چمچ چاٹی کر رہے سریر چمکانے میں لگے ہیں سمئے برباد اسی کے لئے کرتے جا رہے ہیں ہم لوگ مرنے کے بعد اس سریر میں کیڑے پڑ جاتے ہیں کیڑے اپنی ارجہ اپنی سمئے سنسادن جو بھی دھن دیا ہے پرماتما تو پرماتما کے لئے خرچ کریں یہی سستروں کا پکار ہے مہمتی نے کہا ہے یہی آدیش ہے کہ آپ مد بگڑو جیبن کو مد بگاڑو واسطہ ایک لکش جیبن کا یہی ہے جندگی کا مول ہے ستسنگ جندگی کا مجا ہے ستسنگ سوک سانتی سکون سلطور سفلتا خوشیا سب کچھ پرماتما دے سکتے جب ہم ان سے جڑتے ستسنگ سے جڑتے بنا سنمند پوٹی کرو یہی جندگی جینے کی کل آئے ستسنگ بھکتی کرتے رہے پرماتما سے جڑتے جائیں اور منوش شریر پرماتما میں جڑنے کے لئے ملا اور کسی چیز کے لئے نہیں ملا اس بھاو کو یاد رکھیں اور ستسنگ کی بھیالیا پیلے تیری ساری جندگی شدر جائے گی جام پر جام پینے سے کیا فائدہ رات بیتی سب کو اتر جائے گی سب کو اتر جائے گی آج اتنا ہی پرنا بیتی